بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسرا ہمارے ساتھ رہنا ہے اور تیسرا بھی ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے ساتھ ہی رہنا ہے جانا نہیں گئے اچھا بات یہ ہے کہ آج اسلامباد کے اندر بڑا ہوت ڈے ہے in terms of politics آج پی ڈی اے میں اتجاز کرنے جاری ہے election commission کے سامنے تو دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کیا سامنے آتی ہے لیکن جب بھی ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے being a person from اسلامباد میں ہمیشہ لوگ کے بارے میں سوچتا ہوں لوگ بشار ہے آج پھر تنگ ہوگی کیونکہ اب سکولز بھی کھل گئے ہیں تو تھوڑی پریشانی ہو سکتی آج لیکن اتجاز جہاں بھی ہو پریشانی ہوتی ہے چاہے وہ لاہور ہے چاہے وہ اسلامباد یہ کوئی بھی شہر ہے سو پولٹیکل سینیریوز اس پر کافی ہوت چل رہے ہیں اور اس پر ہم مزید ہوت قسم کی ڈسکاسی بھی رہے ہیں ایک تو ہمارا پاکستان میں پولٹیکس ایک یو ایس میں پولٹیکس اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کی زیادہ نظریں اس وقت کیونکہ پاکستانی زیادہ کنسرن ہیں امریکن سے بھی زیادہ ہم کنسرن ہیں کہ یو ایس میں کیا ہو رہا ہے مطلب ہم سب جب ٹویٹر اور سوشل میڈیا ویب سائٹس کلتے ہیں تو سب سے زیادہ مطلب پاکستانی پولٹیکس کے کسی کو کوئی سردرد نہیں ہے سب کو یہ مطلب ہے یو ایس میں کیا ہو رہا ہے فوج آگی ہمیں پتا ہونا چاہیے حکومت مخالف تحریک پی ڈی ایم آج الیکشن کمیشن کے باہر اتجاجی مظاہرہ کرے گی حکومت کی پی ڈی ایم کو ریڈ زون میں اتجاج کی اجازت قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی شیخ رشید براڈ چیٹ کیس کے حقائق منظر عام پر لائے جائیں وزیراعظم نے تین رکنی کمیٹی بنا دی اٹھالیس گھنٹے میں سفارشات تل کرونا کے بعد جاری ٹرائپ نے کرونا ویکسین سائنو فارم کے ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی سیگمن میرا پاکستان میں ہنانیازی خصوصی طور پر ملوائیں گی تھیلسیمیا سے متاثر ننے ماسوم بچوں سے جنوبی افریقین ٹیم کا دورہ ہے پاکستان کراچی جن خانہ میں بھرپور پریکٹس اور چار دہائیوں تک اپنی آواز سے فلمی گیتوں کو عمر کرنے والی مہناز بیگم کو دنیا سے رخصت ہوئے آٹھ برس بیٹ گئے موسیقی